اور چلے اب بات کرتے ہیں دنیا میں بن رہے دو نیوکلئر پاور سینٹرز کی جو یہاں نورتھ کوریا اور ایران دونوں نے امریکہ اور یورپ میں خلبلی مچا کر رکھ دی ہے کیونکہ ایک طرف تانہ شاہ کم جونگون ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ کر کے دکھاتا ہے تو دوسری طرف ہے ابراہیم رئیسی جو امریکہ سے ایٹمی پرتشوت والا بدلہ لینے کا وعدہ کر کے ہی گدی پر بیٹھا ہوا ہے اب ان دونوں ہی ملکوں نے ایٹمی وار کی پوری تیاری کر لی ہے کیم جونگون نے کھلا اعلان یہ کر دیا ہے کہ اگر دشمن کو ہرانے کے لیے پرماڑو بم بھی چلانا پڑ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنے والا ہے جبکہ ریپورٹ ہی آئی ہے کہ ایران نے اپنا یورینیم بھنڈار اور زیادہ بڑھا دیا ہے اب ایسے میں سوال ہی اٹھتا ہے کہ کیا ایران بھی نیوکلئر کلب میں انٹری لے چکا ہے کیا نورتھ کوریا امریکہ پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے نیوکلئر پلاٹون کے نئے کرداروں کی پوری کنڈلی کیا ہے اس ریپورٹ سے ڈیکوٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں دنیا نیوکلئر سروناش کے مرحانے پر کھڑی سگنل ایک ساتھ دو دو ایٹرم سنٹر سے مل رہی ہیں ایک ساتھ دو دو نیوکلئر وارفنٹ کھل گئے ہیں نیوکلئر سنٹر نمبر ایک نورتھ کوریا نیوکلئر سنٹر نمبر دو ایران پہلے بات نورتھ کوریا کرسن کی تانہ شاہ کیم کی لیٹس سنک سے اس کے بناشکاری سوچ پھر سے سامنے آ گئی ہے وہ خود تو باروت کے ڈھیر پر بیٹھا ہے لیکن دنیا کو تباہ کرنی کا منصوبہ پال لیا ہے ایک بار پھر اس نے اپنے خوفناک ارادوں سے دنیا کو ادھرا دیا کیم جونگ ان نے امریکہ کو سیدھے طور پر دھمکی دی ہے کہ وہ اپنے آئٹیمی پروگرام کو کسی بھی صورت میں نہیں روکے گا اس کے لیے نورتھ کوریا کی سنسد میں ایک کانون بھی باس کیا گیا جس میں نورتھ کوریا کی سینہ کو جنگ کے دوران سیدھے طور پر دشمن پر پرمانو حملے کا ادھیکار دیتیا کیا کیم جونگ ان نے نورتھ کوریا کی سنسد میں پرمانو بم کے کانون کو پاس کرتے ہوئے جو کہا وہ اور بھی خطرناک ہے کیم نے کہا پھتر کوریا پرمانو ہتھیاروں اور مسائلوں کو کبھی نہیں چھوڑے گا پھتر کوریا کو امریکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے آوشکتہ ہے اسی لیے سنسد کے سدسے انہیں ایک کانون بارت کیا ہے جو نورتھ کوریا کی سینہ پی دشمن طاقتوں کے خلاف پرمانو حملے کرنے کا ادھیکار دیتا ہے اس میں اسے پور مندوری کی آوشکتہ نہیں ہوگی یعنی کیم جونگ ان نے اس کانون کو پاس کرنے کے بعد یہ جتا دیا کہ وہ پوری طرح سے جنگ کے لیتا یا جس میں وہ بینا جھچ کے پرمانو بم کا استعمال کرے گا پھر چاہے سامنے امریکہ ہی کیوں نہ ہو حالانکہ کیم جونگ ان اپنی پرمانو سنت کو لے کر اتنا آگے جا سکتا ہے اس کا اشارہ وہ دیتا رہا ہے کیونکہ کیم امریکہ کو دس بار ایڈمی دھمکی دے چکا ہے بائیڈن کے ایشہ دورے کے بعد تین بار مسائلیں داکھ چکا ہے ساؤتھ کوریا کو لگاتار نیوکلر اٹیک کی دھمکی دیتا رہا ہے اس سال سات مہینے میں ہی اس نے تیس سے زیادہ بلیسٹک ہتھیاروں کو لانچ کیا ہے اس میں انٹر کانٹینٹل بلیسٹک مسائلوں کا پردیشن بھی شامل ہے وہ چوری چھپے نیوکلر ٹیسٹرائٹ کو بھی ریڈیولپ کر رہا ہے یہی نہیں اپنے پرمانو ہتھیاروں اور مسائلوں کا زخیرہ لگاتار بڑھا رہا ہے یہ سیگنلز بہت چنطہ جنک ہیں کیونکہ اب تک پوری دنیا نورتھ کوریا کو جس بارودی ویدھونس کے لیے جانتی اور پہچانتی ہے اس کا صرف ہیڑا تانہ شاہ پھر بے لگام ہو گیا ہے اور یہی ایٹمی ہنک اب ایران میں بھی دکھائی دی رہی ایران کے پرمانو پروگرام کو لیکن اب تک جو باتیں تب ہی زبان میں کہی جاتی رہی اس پر اب آئی اے اے کی مہر لگ چکی ہے انٹرنیشنل ایٹومک انرڈی ایجنسی نے ایران کے نیوکلئر پروگرام کو سڑھی کیا اس کے یورینم کے بارے میں جانکاری کٹھا کی یورینم والی سائٹس کو وزٹ کیا اور پھر اس نتیجے پر پہنچی ہے یہ ایران کے پاس ایٹم بم بنانے کیلئے یورینم آ چکا ہے ایران نے ایورینم کے اپنے بھنڈار کو بڑھا دیا ہے اب ایران ایٹم بم بنانے سے صرف ایک خدم دور ہے روش چین اور نورت گوریا کے ساتھ ایران والی دوستی کے بیچ یہ خبر پشمی دیشوں کے لیے کسی بڑے نیوکلئر سیگنل کی طرح ہے آئی اے اے کی ریپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ایران کے پاس انمانت 55.6 کلوگرام یورینم موجود ہے مائی کے بعد سے 12.5 کلوگرام یورینم کی بڑھوتری ہوئی ہے ایران 90% ویپن گریڈ والے یورینم کی طرف پر چکا ہے اگر ایران چاہ لے تو ایک مہینے میں ہی ایٹم بنا سکتا ہے اب ایران ہویا پھر نورت گوریا مطلب تو صاف ہے کہ دنیا میں بڑھتے طراب کی وجہ سے پرمانو ہتھیاروں کی بڑھو مچ گئی ہے نیوکلئر کلب میں نئے نئے ملکوں کی انٹری ہو رہی ہے فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ فی ایس کے مطابق دنیا میں پرمانو ہتھیاروں کی تعداد اس وقت 12.705 ہو چکی ہے چنتا کی بات یہ ہے کہ کل پرمانو ہتھیاروں میں سے 9,440 وارہیڈ تینات حالت میں ہے 3,732 نیوکلئر وارہیڈز مسائلوں پر تینات کیے گئے ہیں جبکہ 2,000 پرمانو ہتھیار ہائی اوپریشنل ایلرڈ پر ہیں اسی لیے اب روس سے لے کر نورت کوریا اور ایران تک نئے نیوکلئر سینٹرز کی بات ہو رہی ہے نئے نیوکلئر سیگنلز نکلتے دکھائی دے رہی ہیں جو بہت بنا شک ہو سکتے ہیں